اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اندر ہوتی ہیں چیزیں خدشات وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہاں سے کچھ لے کے جاتے ہیں الحمدلللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی اور لمبیوں پر عطا فرمائے آمین حضرت میرے ایک دوست ہیں ان کا ایک سوال تھا اس سلسلے میں میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا تھا انہوں کا سوال یہ تھا کہ جیسے قرآن پاک کے بارے میں حکم ہے کہ قرآن پاک کو زیر زبر اور بڑا سمجھ کے اور بڑے اچھے طریقے سے پڑھنے چاہیے کیونکہ اس سے اس کا مفہوم چینج ہو جاتا ہے اگر آپ سے غلطی خدا نہ خاصتہ ہو جائے تو ان کا سوال یہ تھا کہ کچھ وظائف ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو قرآن پاک کے آیت ہیں ان کو کچھ لفظ چھوڑ کے ملا کے پڑھا جاتا ہے برکت کے لیے یا جو بھی وظیفے کے طور پر بڑھا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے آپ ذرا اپنے علم کی روشنی میں حضرت اس کے بارے مذہب حافظ کیا پڑھا جاتا ہے کیا مطلب حضرت آیات کو نا ٹپڑوں پر پڑھا جاتا ہے سب کو ایک ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے ملا کے جیسے ایک لاؤس بیچ میں چھوڑ کے دوسرے سے ملا دیتے نا تو اس برے میں پوچھ رہے تھے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہوتا ہے کوئی مثال سامنے آنے چاہیے بھارہ ایک مثال ہے بسم اللہ الحمدللہ ایک اس طرح کہیں نفا آپ نے اداعیت کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبال یوسف صاحب ہماری خانقہ میں تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ یہ وقتن فقتن تشریف لاتے رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو برکتی عطا فرمائے تو انہیں سوال کیا کہ قرآن کریم کے اندر زبرزیر کا فرق ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں اور تحقید کی جاتی ہے کہ زبرزیر کا جو لحاظ رکھا جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وضائف ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کچھ آیتوں کو چھوڑ کے یا دوسری کے ساتھ ملا کے جو پڑھا جاتا ہے تو اس سے مفہوم بدلتا ہے اور ایسا بدلتا ہے یا نہیں یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس کی مثال جو ہے ایک دوست نے دیئے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْ حَمْزُ لِلَّهِ بِلْعَالَمِينَ مِم کی جو ہے وہ رحیم کی جو ہے میم کو الحمد کے نام سے ملا دیا تو یہ ایسا کرنا سہی ہے یا نہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر زبرزیر کا فرق آ جائے اور جو وہ کھلی غلطی ہو جائے معنی بالکل بدل جائیں تو ظاہر ہے کہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ مفہوم بلکو غلط ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسی غلطی ہو گئی کہ معمولی جس سے معنی اور مفہوم بدلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ویسے الفاظ نہیں ہیں جیسے قرآن میں تھے تو نماز بارہ فاسد نہیں ہوتی لیکن قرآت کی یہ قرآت ہوتی ہے تو لیکن یہ جو وظائف کے اندر اگر ایسی کی تبدیلی کی جاتی ہے اس کے اندر کوئی معنی بدلتے نہیں ہیں جیسے جو مثال آپ نے دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ اس کے اندر کوئی معنی بدلے نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر وقف کیا جاتا ہے رکا جاتا ہے اس کے بعد پھر آگے پڑا جاتا ہے جب رکتے نہیں ہیں تو ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کا تلفظ اور انداز سے ہوتا ہے جیسے ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وقف کر دیا اس کے بعد پڑھا الحمدللہ رب العالمین اب یہ الحمد کا جو علیف ہے یہ علیف وصلی ہے وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا والا لفظ یہ ہے اس کے بعد لفظ ملنا چاہے تو مل سکتا ہے جیسے ہم ملا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ بلعالمین اگر یہ حمزہ وصلی نہ ہو تو پھر ہم نہیں ملا سکتے الحمد ہی پڑھنا پڑے گا لیکن یہاں چونکہ وصلی ہے یہ گر سکتا ہے لہذا اس کو ڈریک ملا دیا جیسے بہت سے اور زبانوں میں انگریزی میں کتھنے لفظوں کے درم کرتے ہیں لفظ کو ملا دیتے ہیں اب جیسے آی وانٹی آی وانٹو گو آئی وانا کر دیتے ہیں اب آئی وانا کیا ذر Ahmad آپ نے ملا دیئے سارا لیکن مفہوم نہیں بدلا آئی وانا میں مفہوم نہیں بدلا اب آئی آئیم گوئنگ ٹو کے بجائے عام گنا آم گنا کر دیا اب آئیم گوئنگ کہہ دیں تو بھی صحیح عام گنا کر دے تو بھی صحیح ہے مفہو نہیں بدلتا پھر یہ ہوتا ہے وضائف بس حقات وہ یوں ملا دیتے ہیں کہ بظاہر وہ آئم گوئیں کے بھی آئم گانا ہو جاتا ہے لیکن مفہو نہیں بدلتا اسی طریقے سے یہاں قرآن کریم میں بھی وہ الفاظ کو جب ملاتے ہیں تو وقف کو ختم کر کے جب ملا دیا تو پہلی آیت کو دوسرے ملا دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ تو الوگ کیا ہے جیسے اہدین السراط المستقیم ہے آپ سراط کہتے ہیں مالک یومی دین اہدین السراط المستقیم ہے اب مالک یومی دین کو اگر اس کے ساتھ ملا دیں تو نہدین السراط المستقیم کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں اس لئے جو ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا تو اس میں لفظ کوئی گرتا نہیں ہے کوئی لہنے جلی نہیں ہوتی کوئی فوش غلطی نہیں ہوتی بلکہ مفہوم اس کا وہی رہتا ہے لیکن جیسے اور زبانوں میں ملا دیا ایسے وہاں ملا کے کہ ہم وظیفہ کو مکمل کر لیتے ہیں اس میں کوئی مزاقہ نہیں اور جہاں اجازت نہیں ہوتی وہاں پہ واضح لکھا ہوتا ہے بلکل وہاں نہیں کر سکتے